اس میں غور طلب یہ چیز ہے کہ اس نام میں ہے کیا چیز کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اونچہ مقام دیا غور طلب چیز کیا ہے کہ اس نام میں کیا چیز پائی گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے یہ اونچہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کیا چیز یہ غور کرنے کی چیز آئیے ذرا غور کرتے ہیں اس میں دعا کے الفاظ کیا ہے اللہمین نے اسألوکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں اللہمین نے اسألوکا سوال کرتا ہوں ابھی سوال آیا نہیں سوال ہے ذکر حدیث میں دیکھیں دعا میں کہیں ذکر ہے اللہمین نے اسألوکا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں کہیں ذکر نہیں ہے لیکن میں اللہ تُس سے مانگتا ہوں فلا کے واسطے سے واسطے کا ذکر ہے یہاں پہ کیا سوال کیا اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے یہاں واسطے کا ذکر ہے اللہ ہم انی اصل کا اللہ میں تُس سے مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں اس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ مقصود ہی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ دے گا دین دنیا کی بھلا ہے کہ جو بھی چیزیں مانگے گا سب کچھ اللہ دے گا اس لئے اس کے ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے لیکن جو چیز پھوری امت کے لئے نفع بخش ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا بھئی کیوں اس دعا کی اتنی اہمیت آئی وہ ذرا سن لیجئے کیونکہ اس نے واسطے سے مانگا ہے وسیلے سے مانگا ہے کس چیز کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا یہ اسم آدم ہے اسم آدم کا مطلب میں نے ذکر کیا شروع میں یہ اللہ رب العالمین کا اسم آدم ہے سارے اسما ہی اللہ رب العالمین کے عظیم ہیں اور ہر طرح کی خوبیوں سے متصف ہیں اور کمال درجے کی خوبیوں اس کے اندر پائی جاتی ہیں نقص اور آئیب نام کی چیز کسی بھی نام اور کسی بھی صفت کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں دور دور تک نہیں پائے جا سکتی ہیں پر ان کی اہمیت اور دیگر اسما اور صفات پر بڑھ کر کے ہیں تو اس وسیلے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے والے کی دعا کو یہ عظیم مقام عطا کیا کہ اس کے اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو عطا کرنا اور جن چیزوں سے متعلق انہوں نے دعا کی ہے انہیں دینا اس دعا کی یا اس وسیلے کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین کے ان اسماع حسنہ کے وسیلے سے انہوں نے کیا ان ناموں کے اندر ذرا دیکھیں جو واستہ انہوں نے کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے میں شہادت اس بات کی دیتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے اور کون سا اللہ جس کے یہ پیارے پیارے نام ہیں اور پیاری پیاری صفات ہیں تو اللہ ہے کون سا اللہ سچا محبود لائق عبادت سچا ہے باقی اور دیگر جتنے ہیں اور عبادت جن کی کی جا رہی ہے دنیا کے اندر وہ سب محبود باطل ہیں ذالکہ بی ان اللہ ہول حق و انما یدعون من دونہی الباطل کی رب کریم کی عبادت جو ہو رہی ہے اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ برحق اور رب کریم کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور ان کی بندگی کی جا رہی ہے باطل ہیں ایک ایسی عظیم اور برحق چیز کا اقرار بندے نے کیا کہ اس سے بڑھ کر کے اور حق بات دنیا کے اندر ہی ہی نہیں لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑی سچائی ہے اس کائنات کے اندر جس کا اقرار کرنا گویا کہ بہت عظیم اور شرف کی چیز ہے جو انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا سکے اور یہ اللہ رب العالمین کے حمد و سنہ کو بیان کرنے کے لئے سب سے عالی ترین وصف ہے اللہ رب العالمین کا جو بندہ اپنی زمان پر لاسکے اور اس کے بعد کیا کہا گیا الہد السمت اللہ رب العالمین کے خوبیاں میان کرتے ہوئے کہ وہ منفرد ہے اور بادشاہ ہے ایسا بادشاہ کہ سارے کے ساری مخلوق اپنی حاجتوں کی برادی کے لئے اسی کی طرف قصد کرتے ہیں اور اس سب لوگوں کی حاجتوں کو بلا کسی شرط کے پوری کر دیتا ہے ہر ایک کو دیتا ہے اور خوب دیتا ہے نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے وہ معاصیت بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں شرک اور بدایت بھی کرتے ہیں گناہوں پر گناہیں کرتے ہیں پھر بھی وہ نوازتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ سمد ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ تو سب کو وجود بخشتا ہے پر اسے اپنے وجود کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی بقا کے لئے بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے لوگ اولاد کی تمنہ کیوں کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارہ ہوگا اسی لئے اولاد کی تمنہ رہتی ہے کہ بڑھاپے میں ہمارے کام کون آئے گا اولاد رب کریم کو ضرورت ہے کسی سہارے کی اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے نہ اس کے اولاد ہیں اور نہ ہی وہ کسی کے اولاد ہیں اور تمام چیزوں کے اندر وہ بھی مثل ہے یہ ہے وہ خوبیاں اور وہ صفات اور وہ نام جو اپنی دعا کے وسیلے کے طور پر اس صحابی نے ذکر کیا اور جس کے بیس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ اس طور پر دعا کریں ان ناموں کے واسطے سے دعا کریں اللہ رب العالمین ان کی دعاوں کو رائیں گا نہیں جانے دے گا قبول فرمائے گا رد نہیں کرے گا انہیں دے گا ان کے مانگی ہوئی چیزوں کو اور دعا کی گئی چیزوں کو قبول فرمائے گا یہ اس دعا کا خلاصہ ہے اس دعا کا یہ خلاصہ ہے مزید خلاصہ اگر نکالنا چاہیں اس کا تو یہ نکال سکتے ہیں کہ اس دعا میں ذکر ہے اس دعا میں ذکر ہے مانگنے سے پہلے بندہ سب سے پہلے ذکر کرتا ہے اپنے رب کا اپنے رب کا ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے اس کی عالی ترین خوبیوں کو بیان کر کے اس کی تعریف کر کے اس کی سنا کر کے اس کے کمال درجہ کے ناموں کو یاد کر کے اس کی تعریف کرتا ہے تو اگر بندہ جس سے مانگنا چاہتا ہے مانگنے جس سے مقصود ہے جس سے سوال کرنا مقصود ہے اس کے عظیم مقام کو اگر پہچان کر کے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص تعریف کر کے اسے خوش کر رہا ہے اسے خوش کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندے اس کی تعریف کریں چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اپنے عظیم رب کو عظیم جانے چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو انہیں یہ پتا ہو کہ کوئی ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں ہمارا رب اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے بندوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی حاجت کو اپنی ضرور ایک انسان وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جائے اور کہے مثال کے توپک ہے سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ ورکاتہ یہ فلا چیزیں ہم کو دے دیجئے ممکن ہے وہ دے دیں ممکن ہے نہ دے دیں لیکن اگر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ جیسے لوگوں کا خیر نہ صرف یہ کہ اس جگہ کے اندر بلکہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں قریب اور دور کے لوگ اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہر جگہ الحمدللہ اس کا بول بالا ہے تو اگر کسی کے اس خیر کا انسان تذکرہ کرے جو چہار دانگ عالم کے اندر پھیلا ہوا ہو اور تذکرہ کرنے کے بعد وہ اسی خیر کا ایک حصہ اس کے سامنے پیش کرے کہ میرے لئے سعادت ہوگی کہ ہمیں بھی اس خیر کے سلسلے سے جوڑ دیا جائے تو دینے والا ہے وہ اسے بھی دے گا لیکن جب اس طرح سے اگر اس کے خیر کہ تذکرے کو اس انداز میں اگر وہ بیان کرتا ہے تو دینے کا دینے کا جو انداز ہوگا وہ اس کے بنسبت زیادہ قوی ہوگا کہ جس نے پہنچ کر کے ڈائریکٹ اپنی بات کو رکھی اور اس کے عظیم مقام کو نہیں سراہا لیکن اگر کسی کے عظیم مقام کو کوئی شخص سراہتا ہے تو سراہنے کے بعد کی حالت اور اس سے پہلے کی حالت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس لئے ان دعاوں کی اہمیت ہے جو اللہ رب العالمین کی تعریف اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی روبیت اس کی علوہیت اور اس کے دیگر تمام اسماع اور صفات اور ان کی خوبیوں پر مشتمل باتیں انسان ذکر کر کے اپنے رب کو خوش کرے اس کو منانے کی کوشش کرے یہ وہ پہلو ہے کہ جس پہلو پر فوکس کرنا اور زیادہ اس پر توجہ دینا اس دعا کی قبولیت کی امکان کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے جتنا ہی زیادہ وہ رتب اللسان ہوگا اللہ رب العالمین کی خوبیوں کے بیان میں اور اس کے عظیم ترین اسماع اور اس کے اثرات کو جو دنیا والوں پر مرتب ہو رہے ہیں اور ساری کائنات اس سے مستفید ہو رہی ہے ان چیزوں کو محسوس کر کے اپنی زبان پر وہ لا رہا ہے اور اس سے متاثر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی خوبیوں اور اس کے اثرات سے وہ اپنے آپ کو کیسا وہ پا رہا ہے اگر دل سے ان ساری چیزوں کو نقل کر رہا ہے حکایت کر رہا ہے تو رب کریم کی اس کی عادہ عام حالات سے کافی فرق ہوگی اور بہت پسند آئے گی اور اس کے بعد اگر بندہ اپنی کوئی مراد اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو یقیناً وہ مراد ایسی ہوگی جو کبھی رد نہ کی جائے بلکہ شرف قبولیت اس سے حاصل ہو ان سفات کو اپنانے کے بعد بھات پیش کرتا ہے ہم